اسلام علیکم سفر نامے میں خوش آمدی آج ہم وادی سندرہ پہنچیں جو کہ پورتگال کے شہر لسپن کے شمال مغرق میں تقریباً تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ وادی ایک مشہور سیاحتی مقام ہے اور اس کی وجہ شہرک یہاں کے باغار محلات اور قدرتی مناظر ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ سندرہ کا شمال پورتگال کے مہنگے اور امیر ترین علاقوں میں ہوتا ہے اس کی وجہ شاید یہاں کی ریال اسٹیٹ اور پورتائیش محلات ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ وادی یونیسکو ورلڈ ہیریڈیٹ سائٹ بھی ہے اس کا کل رقبہ تین چھو بیس مربع کلومیٹر اور اس میں تقریباً تین لاکھ سی ہزار لوگ بستے ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے پینہ نیشنل محل پورتگال کے شاہی محل اور مورش قلعے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا میں نے مورش قلعے کا انتخاب کیا جس کی وجہات میں تاریخ سے دلچسپی اور اس بات کو جاننے کی کوشش شامل ہے کہ جب مسلمان اروج پر تھے تو انہیں کیا سلاحیتے تھیں جو کہ آج ناپید ہیں ساکھے میں نے مورش قلعے کا انتخاب کیا جو پر تھے اور سپیرٹ پر تکیر پر تھے ساکھے میں اب میں اپنے فلاسفر کو چک کر آتا ہوں اور کلے کی طرح خاتے ہیں یہ کلہ آٹھویں اور نامی صدی میں مورش لوگوں نے تعمیر کیا مورش مہرکش کے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ قلعہ بغیر منصوبہ بندی کے بنائے جانے والی ایک فوجی چوکی ہی ہے فوجی ضروریات کو مدر نظر رکھتے ہوئے دیواروں کے دو حسار ہیں جن کے درمیان ری نائٹ کی پکٹنٹیاں اور گزرکاہیں ہیں پہاڑ کی چوٹی پر ہونے کی وجہ سے اس قلعے کو الاندلس کی تمام فوجی محمد میں ایک سٹریٹیجک اہمیت حاصل تھی جہاں سے نہ صرف پوری وادی پر نظر رکھی جا سکتی تھی بلکہ وقت پڑھنے پر کمٹ بھی فہم کی جاتا تھا اندرونی ہوس کی لمبائی 18 میٹر جب پہ چڑائی اور انچائی پر چٹی 6-6 میٹر ہے جس میں اوپر کی چھت کو کھول کر پانی زخیرہ کیا جاتا ہے اندرونی حسار کی دیواروں پر پانچ مینار ہیں اور ایک گول مینار دوست میں موجود ہے تو یہ کھول کے لئے دل موسیم جنانے شکریہ کے ساس جنید پہ تو ایک تھی تک اٹھائی جنود position اے اس جنود نمت صرف اور آندلیس اس مطلب صرف لگے قہل آدم پاتوگئر جنود مطلب جنود جنود طور پیور مجروں ہی جنود ہی اور مجروں جداد سیوام لکھر جنود زیادر سنتنا اور اس طرف کے سنطرہ رہے ہیں اس کا تو طرف ہوں سے اس کا مجھابی قیام ہے آپ کے ساتھے تجرے کی جلد ہیں اور وہ کامالے کی جمعے تھا وہ وہ اہدہ کی جمعہ پر اور ہوتا ہوں اللہ حโرح کی بہتی ہے اور ہاتھا ہوں میں کیا ہے یہ ایک اینجا ہے کہ سیولیشتوں رہے سے پیدا اور یہاں کا معنی مجھے اس کا مسئلہ ہے وہ ائیاد کی تاہائیں وہ نہیں دیگا آنے کی تسکتا ہے انہوں کے باستر اور وہ جاتتا ہے اگر منت gern원 سے مجھے زیادی رہے لئے اندر این بہترین شامل مغرب کی جانے باقی ہے قلعے کے اہاتے میں خوراک اور گنتم زخیرہ کرنے کے لیے زیر زمین تیخانے ہیں جن میں سے کچھ اب بھی موجود ہیں جبکہ باقی وقت رفتہ کی نظر ہو چکے ہیں قصہ کچھ یوں ہے کہ الموارد خاندان نے کرتبہ کو فتح کیا تو عیسائی بادشاہ پیدر جوس نے الفونسو اور جہارم کو مسلمانوں کے خلاف مدد کے بدلے میں اپنے کچھ علاقے دیئے جن میں سندرہ وادی اور یہ قلعہ بھی شامل ہے بہرحال یہ اتحاد زیادہ دیر تک نہ رہ سکا اور الموارد خاندان نے یہ پورا علاقہ فتح کر لیا پھر 1147 میں جب لسمند تو بارہ عیسائیوں قبضے میں گیا تو یہ قلعہ بھی ان کے حوالے کر دیا گیا بارویں صدی کے آخر میں اس میں ایک درجہ بھی تعمیر کیا گیا سن 1375 میں بردگال کے بادشاہ فریڈینڈ نے قلعے کی تعمیر کا حکم دیا دیواروں کو مضبوط کیا مگر یہ قلعہ رفتہ رفتہ اپنی فوجی اہمیت کھو رہا تھا اور اس کے مکین گرد و نوا کے دھیاتوں میں بسنے لگے تھے بہرحال بنایا گیا چرش یہودیوں کے استعمال میں رہا اور پندروی صدی کے آخر تر یہ قلعہ بلکل خالی کر دیا گیا سال 1755 میں جب پورتگال میں ہولناک زلزلہ آیا تو اس قلعہ کو کافی نقصان پہنچا اور یہ دیشہ ہونے لگا کہ شاید یہ اب زمین بوس ہو جائے گا کیونکہ یہ مستحقم نہیں رہا بہرحال انیس سو پشتر میں پورتگال کے ثقافتی ادارے نے یہاں خدای کا کام شروع کیا اور تیروی صدی کے کچھ مقبریں دریافت کر لیا 26 جون انیس سو چھانوے کو اس قلعہ کو خاص دلچسپی والے مقام کے طور پر تسلیم کر لیا گیا اور اس کی دیکھ بال وزارت ثقافت کے پاس چلی گئی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے اور اگر اچھی لگی ہے تو کونسے دوستوں کے ساتھ بس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دوبارہ پھر کسی سفرنا میں مناقات ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو مناقات ہوگی موسیقی